بچپن میں مجھے کیسٹس کا کافی شوق تھا اور براڈکاسٹنگ میرے اندر کہیں چھپی ہوئی تھی میں ریڈیو سے کافی شگف رکھتا تھا موسیقی سے رنگوں سے میں نے پینٹنگ بھی اس زمانے میں سیکھی تو میں کلس جا کے خریدہ کرتا تھا یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نائنٹین ایٹی کی ایٹی ایٹی ون یہ وہ سال ہیں تو کلرز خریدنے باہر سے جا کے سائیکل پہ جانا اور کیسٹس جا کے اپنی پسند کی خریدنی مجھے لکھنے کا شوق ہوا اور میں نے ریڈیو سے کہانیاں میں سنتا تھا اور ان کو لکھا کرتا تھا مختلف نیوز پیپرز میں تو ہمارے گھر میں اخبارات کے آنے کا یہ سسٹم تھا کہ ہر دن بدل بدل کے اخبار آتا تھا کیونکہ میں والدین کا ایک ہی بیٹا تھا دو بہنوں کا کلوتا بھائی تو وہ میری کافی اس لحاظ سے اہمیت تھی اور میری بات کافی سنی جاتی تھی تو جس دن بچوں کا ایڈیشن ہوتا تھا اس دن وہ اخبار ہمارے کھرایا کرتا تھا جیسے امروز ایک اخبار ہوتا تھا منڈے کو وہ آتا تھا ٹیوزڈے کو بچوں کا مشرق چھپتا تھا تو مشرق بدھ کو بچوں کا نوائے وقت اور جمعیرات کو بچوں کا جنگ نونحال پھول اور کلیاں تعلیم و تربیت جنگل منگل یہ وہ شمارے تھے جو زمانے میں ہمارے گھر میں باقائدگی سے آتے تھے اخباریں جہاں بھی لیکن اس میں کیونکہ بڑوں کے لیے ہوتا تھا ان شماروں میں زیادہ پھر مجھے لکھنے کا موقع ملا ریڈیو سے سنتا تھا کلم سے لکھ کے بھیجتا تھا چھپ کے آتی تھی کہانی تو بہت خوشی ہوتی تھی اچھا لگتا تھا کہانی کسی اور طرف رکھ موڑنے والی تھی تو وہ میں نے کہانیاں لکھ کے بھیجی ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ آخری کہانی میں نے جنگ اخبار کے لیے لکھ کے بھیجی اور ہوا یہ کہ 1983 کی بات کر رہا ہوں اور یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ میری زندگی میں کافی اہم ہے تو دسمبر کے مہینے میں اچانک میری آنکھ کے سامنے آہستہ آہستہ ایک پردہ سا آنے لگا اور تھوڑا سا وقت گزرا اور پھر وہ پردہ بڑھتا گیا تو تقریباً یہ کوئی پانچ یا چھے ماہ کا پیریئر تھا کہ جس دوران آہستہ 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 وہ پردہ اس طرح آگے آگیا کہ میں دیکھنے سے کاثر ہو گیا اچھا کہانی چھپکے آگئی جنگ اخبار میں جو آخری دفعہ لکھ کے بھیجی تھی تو میرے جو بڑی سسٹر ہے انہوں نے مجھے پڑھ کے سنائی اور جب وہ کہانی پڑھ کے سنا رہی تھیں تو امی جو ہیں پتہ نہیں کیوں رو رہی تھیں ان کو شاید یہ تھا کہ یہ اب خود نہیں پڑھ سکے گا لیکن بہنوں کی بڑی سپورٹ تھی میری بڑی سسٹر مسرط اور چھوٹی بہن روینا یہ کافی فیسیلیٹیٹ کرتے تھے مجھے چاہتے تھے کہ محسوس نہ ہو کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو گھر میں دل لگائے رکھنا اور مجھے کہنا کہ کوئی نہیں تم نے جو لکھنا ہے تم ہمیں بتاؤ تو میں نے بیٹھ کے میں نے لکھوانا پھر کٹھوانا کہ یہ جملہ یوں نہیں یوں لکھیں تو یہ سب کچھ چلتا رہا ایک خیال آتا تھا دیسیلیٹی کی طرف سے کہ محسوس تم چل نہیں سکتے ہو تم کیا کر سکتے ہو یہ دنگلی میں تو ایویلیٹی کی طرف سے جواب آتا تھا کہ تم بول تو سکتے ہو دیسیلیٹی کی طرف سے آواز آتا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن تم دیکھ بھی نہیں سکتے اور چل نہیں سکتے یہ تو دھری مادوری ہے تو ایویلیٹی بولتی تھی کہ نہیں تمہارے ہاتھ تو سلامت ہے ابھی تک یہ مقالمہ چلتا رہا اور ایک جنگ سی نہیں ہوتی جیسے تو میرے اندر ایک کش مکش اور جنگ سی چلتی رہی کہ یہ ہے کیا اور مجھے کرنا کیا ہے لیکن اندر سے ایک آواز اور بھی آتی تھی وہ آواز یہ تھی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلانے والا ہے کوئی تو ہے جس نے اس دنیا میں زمین پر لوگوں کو بھیجا ہے تو اس نے کچھ تخلیق تو کیا ہوگا نہ اس نے کچھ پلان تو کیا ہوگا تو وہ بے مقصد تو نہیں پیدا کرنے والا خواتین و درات جنگ چلتی رہی ability اور disability کے درمیان مقالمہ ہوتا رہا اور ability disability کو لا جواب کرنے میں کامیاب ہوگئی ability نے میں نے فیصلے کیے اور بہت اہم فیصلے کیے اور ان میں سے ایک فیصلہ جینے کا فیصلہ تھا ایک فیصلہ زندگی کو celebrate کرنے کا فیصلہ تھا میں نے دیکھا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں میں نے اپنے فوکس کو کرنے پر switch کر لیا نہ کر سکنے سے اپنی frequency کو off کر دیا اور اپنے چینل کو کر سکنے پر shift کر لیا اور یہ یہ جو کر سکنے کا فیصلہ تھا یہ اس نے میری زندگی بدل ڈالی یہ میرا turning point تھا میں دیکھنے لگا کہ میں تو سوچ بھی سکتا ہوں اور میں اپنی سوچ کو دوسروں تک منتقل کر سکتا ہوں اور میں بات کر سکتا ہوں اور میں ہاتھوں سے کچھ کام لے سکتا ہوں تو ہمارے گھر میں ایک اردو انگلیش کا ٹائپ رائٹر تھا میرے والد صاحب کیونکہ سپریٹینٹس سٹیپ گیشمنٹ کے طور پر کام کرتے تھے تو ٹائپنگ سے ان کا کام بھی تھا تو وہ گھر پہ ہمارے ٹائپ رائٹر تھا تو میں نے اس پر ان سے پوچھ کے اے بی سی جو کہ میں نے دیکھی ہوئی تھی کہ کیسے اس کی ترتیب ہوتی ہے اور ایک بک لی تو ایک جملہ مجھے یاد ہے ایک کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ اس جملے پر میں نے اپنی پریکٹس کا آغاز کر دیا اور میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو محسن نواز تمہیں اپنے لکھنے کے سلسلے کو واپس بحال کرنا ہے تو میں نے اس جملے کو میرا خیال ہے کہ ہزاروں دفعہ دس ہزار میں کہوں تو شاید گم ہے اس سے کئی زیادہ دفعہ میں نے روزانہ جنون کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی شروع کر دی اچھا اب یہ جو میں نے کی تو اس کے ساتھ میری اتنی مہارت ہو گئی کہ میں ٹائپ کرنے کی سکل میں نے حاصل کر لی اور میں نے اپنی جو ٹائپنگ ہے اس کے ساتھ رومن میں جیسے اب ہم نہیں یہ میسیج لکھتے اس زمانے میں تو کسی کو یہ رومن اردو کو اتنا شوق بھی یا پتا بھی نہیں تھا تو میں نے جو اینا رومن اردو پر ایک ڈکشنری خریدی جس میں اردو کے لفظوں کے رومن ورڈز لکھے ہوئے تھے تو اس کو میں نے یعنی کہ تقریبا پورا اس طرح سے go through کر لیا کہ اردو میں کسی لفظ کو لکھیں یعنی رومن میں لکھیں تو اس کے انگلیش کے حروف کیا ہوں گے تو میں نے خطوط لکھنا شروع کیے کارسپونڈنس اپنی شروع کی تو بی بی سی وائس آف امریکہ ریڈیو پاکستان آل انڈیا ریڈیو وائس آف جرمنی ان تمام جبوں پر میرے لکھے ہوئے خطوط جانے لگے اور وہاں سے اور آپ احران ہوں گے اس بات پہ کہ وہاں کے براڈکاسٹرز یہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے جس کو تلفز کا یہ پتہ ہے کہ وہ اگر محترم لفظ ہے لفظ ہے محترم م ا 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 تو وہ کہتے تھے کہ اسے کیسے پتہ ہے کیونکہ یہ تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ محترم نہیں ہوتا محترم ہوتا ہے تو میں ہر لفظ کے تلفز پر اتنی میری گریپ بن گئی تھی کہ میں نے بڑے بڑے براڈکاسٹرز کو ریڈیو سے سنا تھا تو وہ میرے تلفز کی کافی دھوم مچی آپ کے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی اور یوں بھی ہوا کیا ہے بعد ازاں یہ بھی ہوا میری زندگی میں کہ ریڈیو پاکستان لاہور سے مجھے دورانے پروگرام کالز آتی تھی اور بڑے نامبر بڑاڈکاسٹر مجھے کال کر کے پوچھتے تھے اچھا محسن میں گیپ چلا کے آیا ہوں تو یہ درہ بتانا کہ یہ لفظ علاوہ ہے یا علاوہ ہے ایسے ایسے موقع اور ایسی ایسی باتیں تو یہ جو اس خط لکھنے کا میرا سلسلہ تھا اس نے مجھے بحال کر دیا میں نے انگلیش ٹائپنگ سیکھی لیکن یہ اس درجہ معنوس نہیں تھی تو پھر میں نے اردو ٹائپنگ سیکھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے میں جب اردو ٹائپ رائٹر خریدنے کے لیے گیا تو یہ انیس سو نوے کی بات ہے میں نے میٹرک کے ایگزیم کی تیاری بھی کر رکھی تھی اور یہ میں ٹائپ رائٹر جب لینے کے لیے گیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ پیسے کیوں زائع کریں گے آپ دیکھ نہیں سکتے تو یہ تو اور مشکل ہے میں نے کہا نہیں میں تو انگلیش ٹائپنگ جانتا ہوں کہتے ہیں اس کے چھبیس حروف ہیں اس میں تو علیف بے پے کے اساتھ زیردبر پیش بھی ہے اور چھتیس حروف ہیں اس کے اور یہ تو بہت کم لوگ سیکھ پاتے ہیں اور اس کی تو سپیڈ بھی بہت لوگوں کی کم ہوتی ہے تو آپ پیسے کیوں زائع کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے دیجئے میں اس کی پریکٹس کروں گا ٹونٹی نائن ہنڈرڈ میں نائنٹین نائنٹی اور بہت خاص بات بتاؤں پندرہ اکتوبر آج چودہ ہے پندرہ اکتوبر انیس سو نوے دوپہر ڈیڑھ بجے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جا کے ٹائپریٹر خرید کے لائے اور شام ساڑھے ساتھ بجے تر میں نے اپنے گھر والوں کے تمام نام اور اپنے جو ہے وہ پورے یعنی کے فیملی کے خاص خاص لوگوں کے نام ایک پیپر پر اور بلکل غلطی کے بغیر ٹائپ کر لی ہوئے تھے خواتین وزراد یہ کچھ جنون ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو نئے موڑ دے جاتے ہیں میں نے ٹائپنگ سیکھی پاکستان کا پہلا فرد بنا جس نے اردو اور انگلیش ٹائپنگ میں مہارت حاصل کی نائنٹین نائنٹی فائیو میں ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا تو میرے لیے دروازے اور وسیع ہو گیا میں دنیا سے کنیکٹ ہو گیا اور میں نے اپنے ٹیلی فون کے ذریعے ریڈیو پر کالز کرنا شروع کر دی یہ قدرت کے کچھ ایسے انتظامات تھے ادھر ریڈیو پر ایف ایم ہنڈڈ پاکستان کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے تیس مارچ انیس سو پچانوے اور دوسری طرف پچیس مئی انیس سو پچانوے کو ہمارے گھر ٹیلی فون لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ ترتیب سے ہو رہا تھا اور مجھے ٹیلی فون کے ذریعے ریڈیو پر کالز کرنے کا اور اپنے آپ کو براڈکاسٹ کرنے کا موقع ملا وہ جو میرے اندر چھپا ہوا براڈکاسٹر تھا جو بچپن میں بارہ سال گیارہ سال تیرہ سال کی عمر میں ایک ایسٹ ریکارڈر کو اپنے سامنے رکھ کے اس پر اناؤنسمنٹ کیا کرتا تھا کچھ ایسے ریڈیو پاکستان لاہور 630 کلو ہرٹس میڈیوم ویو میں ایسی بشمار کیسٹرز میرے پاس موجود ہے جس میں میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنی ہی ان کیسٹرز پر یہ براڈکاسٹنگ کے مختلف جو چیزیں ہیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور اس کا میں اکل ہوتا ہی لسنر ہوتا تھا تو یہ جو سب کچھ تھا مجھے براڈکاسٹ کرنے کا موقع ملا ٹیلی فون کے ذریعے اور اس کے نتیجہ میں میری آواز پاکستان بھر میں گوئنے لگی لاہور کراچی اور اسلامباد میں نیٹورک پر جب میری کال آتی تو اس میں میں اتنی تیاری کے ساتھ کال کرتا تھا کہ ایک دفعہ پھر میرے تلفز پر گرپ ہونے کی بات زماز علیام ہونے لگی اور بہت سارے شاعر اور بہت سارے وہ لوگ جو اس پروگرام کا حصہ تھے کیونکہ یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور کیبل نیٹورک کے آنے سے ذرا پہلے کی بات ہے نائنٹین نائنٹی فائیو تو وہ لوگ جانتے ہیں جو زمانے میں ریڈیو سنتے تھے کہ جب موسی نواز کی کال آتی تھی تو پریزنٹرز بھی پھر زیادہ نہیں بولتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ آئے ہیں تو آپ کچھ بتائیے تلفز پوچھے جاتے تھے مجھے یاد ہے کہ میری جو پہلی کال تھی اس میں میں نے جو برادکاسٹر تھے وہ شاعری کا پروگرام کرتے تھے اور وہ نظم کہتے تھے کہتے تھے اب میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں تو میں نے ان سے بڑی عزت و اترام سے از کیا کہ نظم نہیں نظم اسی طرح وہ علم کہتے تھے تو میں نے کہا کہ علم اسی طرح وہ غلطی کہتے تھے تو میں نے کہا غلطی اچھا یہ جو باتیں تھی نا اس نے مجھے پاکستان میں کافی پاپولر کیا اور بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرنے لگے تو ایک دن میں آن ایوریج ساٹھ سے ستر کالز مجھے آتی تھی روزانہ جو مجھے بان سیون انکوائری سے ہمارا نمبر حاصل کرتے تھے مجھ سے بات کرتے تھے اور میری دوستیاں بڑھنے لگیں انہی دوستوں میں سے انہی لوگوں میں سے جو ریڈیو پر میری باتیں سنتے تھے انہی شخصیات میں سے ایک شخصی ہے ڈاکٹر صداقت علی جن سے ریڈیو ذریعہ بنا اور ڈاکٹر صداقت علی نے مجھے کہا کہ آپ بہت اچھی طریقے سے بات کر لیتے ہیں تو آپ ون منٹ مینجر کا میرا ایک پروژیکٹ ہے وہ اگر میں آپ کا کتابوں جو پبلش کی ہیں اگر اس کا ایڈ میں نیوز پیپر میں دینا شروع کروں آپ کے گھر کا ٹیلی فون نمبر اس پہ جائے اور آپ اس کی مارکٹنگ کیا کریں تو یہ کیسا رہے گا تو وہ کہنا گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے مارکٹنگ کی اور آپ ان کتابوں کو سیل کرنا شروع کریں یہ ون منٹ مینجر کی پانچ کتابوں کی سیریز تھی اور اس کی اتنی ریمارکیبل سیل ہوئی کہ یہ کوئی دس ہزار سے زیادہ کتابیں دیکھتے ہی دیکھتے بک گئیں اور برسویل تذکرہ یہ بات بھی کر دیتا ہوں بڑی دلچسپ بات ہے کہ ون منٹ مینجر میں ون منٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے تو اچھا یہ کوئی ایک کتاب خریدنے کے لیے لوگ فون کرتے تھے تو میری باتوں میں پھر مزید پروپ کرتے تھے مزید جانتے تھے انگیج ہو جاتے تھے تو وہ عام طور پر پانچوں کتابوں کا سیٹ بھی کافی بکھنے لگا تو ایک صاحب جو کہ وکیل تھے لاہور کے بہت ٹاپ وقلہ میں سے تو وہ مجھے کال کیا انہوں نے اور ایک کتاب کا آرڈر کیا دوسرے کے بارے پوچھا کرتے کراتے وہ انہوں نے پانچوں کتابوں کا جب سیٹ مجھے آرڈر کر دیا تو کہنے لگے کہ بائی دوئے ایک بات آپ سے کہوں میں نے کہا جی بتائیے کہنے لگے کہ ون منٹ منیجمنٹ آپ کو نہیں آتی میں نے کہا اچھا وہ کیسے کہنے لگے جی آپ نے یہ جو ساری بات کی ہے اس پہ میری اور آپ کی بات کو چار منٹ ہو گئے ہیں تو یہ ون منٹ منیجمنٹ تو نہ ہوئی تو میں نے کہا ذرا دوسری طرف غور کیجئے میں نے آپ کو چار منٹ میں پانچ کتابیں بیچ دیئے زندگی آگے بڑھتی رہی ڈاکٹر صداقت علی صاحب نے مجھے اپنے آفس میں انوائٹ کیا ٹیلی کمینکیٹر کے طور پر میری زندگی کا پہلا جوب ٹیلی مارکٹنگ والا ایک آفس میں جانے کی جوب میں بدلا اور میں دفتر جب جانے لگا تو اس سے پہلے میرے ساتھ رابطوں میں کئی لوگ تھے اور ان میں سے ایک خاص شخصیت آپ کے ساتھ یہاں موجود بھی ہے یہ ماریا ہے ماریا میرے ساتھ ریڈیو ہی کی ذریعے رابطے میں آئی تھی اور ماریا نے میری زندگی میں اس وقت جب میری دونوں بہنوں کی شادی 1997 میں ہوئی تو انہوں نے اس بات کو ریڈیو پر چونکہ میں جب کالز کرتا تھا تو سب چیزیں وہ جیسے ہوتا ہے ڈسکس ہوتی ہیں تو اس میں ہوتی تھی تو اس میں ماریا کو یہ پتا تھا کہ میں ان لوگوں سے اپنی بہنوں سے کافی ہیلپ لیتا تھا تو انہوں نے مجھے کچھ کتابیں ریکارڈ کر کے دینے کا وعدہ کیا ٹیلی فون نے کلی میرے ساتھ دوستی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امجر سامجد کی ایک کتاب جو تھی ذرا پھر سے کہنا وہ انہوں نے مجھے ریکارڈ کر کے گفٹ کی اور عید آئی تو انہوں نے مجھے جو کارڈ بھیجا وہ خوشبو والا کارڈ تھا اسے کھولتے تھے تو ایک میزک سا بھیجتا تھا خوشبو آتی تھی تو وہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے میری فیلنگز کو کو سمجھا اور جانا لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے مجھے ایک آفر بھی کی انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے لئے کام کر رہی ہوں وقتی طور پر آپ کی بہنوں کی شادیان ہو گئی ہیں لیکن میں اس میں یہ کنٹریبوشن کروں گی کہ میں آپ کے لئے کوئی لڑکی ڈھونڈوں گی اچھا سا رشتہ اور آپ کی میں ضرور شادی کرواؤں گی کیونکہ آپ کی زندگی میں یہ جو ہے کھلا نہیں ہونا چاہیے خیر ان سے روزانہ بات ہوتی رہی اور یہ مختلف لوگوں سے بات کر کے تو مجھے بتاتی رہی ایک دن مجھے کہہ لگے میں نے فلان جگہ کوئی ملنے والے تھے ان سے بات کی ان کی بہن کا رشتہ تھا لیکن وہ نہیں مانے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے اس کا تو کوئی خاص سرننگ سورس بھی نہیں ہے ایک اور جگہ بات کی یہ کوئی تقریباً چھے مہینے تک چلتا رہا تو چھے ماہ کے بعد بات آپ کو بتا رہا ہوں میں 1997 کی ان سے 29 اپریل 1997 میں میرا پہلا رابطہ ہوا تھا ان کی کال آئی تھی مجھے یہ بھی رجسٹر رہے بیگم صاحبہ کوئی آد رہے تو 1997 میں پہلی ان کی کال اور دسمبر میں انہوں نے مجھے کہا کہ محسن تمہارے ساتھ کوئی بھی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے کہا پھر کیا کیا جا سکتا ہے تو کہلیں گے پھر یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا پڑے گا اچھا یہ میں نے جناب جوب پھر شروع کیا 1999 میں اور میں ٹیلی کمینیکیٹر کے طور پر ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا حصہ بنا جہاں میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں اس سے ذرا سا زیادہ آپ کرنے کا رجحان رکھیں تو آپ ترقی پاتے ہیں تو میں جلد ہی وہ ذمہ داریاں بھی لینے لگا جو کہ ان اٹینڈڈ ہوتی تھی جو کسی جگہ کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو تھوڑا تھوڑا میں نے اپنے کمفرٹ زون کو سٹریچ کرنا شروع کیا جس سے یہ ہوا کہ دوسرے ایسے آنٹینڈڈ کام جب میری طرف آئے تو میری پوزیشن بہتر ہونے لگی میں ٹیلی کمینیکیٹر سے جلد ہی مینیجر اس کے بعد جنرل مینیجر اس کے بعد اگزیکٹیو پی آر اور اب میں اس ادارے میں ایک کی پوسٹ پہ سیکنڈ ٹو سیئو کی پوسٹ ہے اگزیکٹیو ڈیریکٹر پی آر ویلنگ ویز میں اور ڈیویٹکس انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ آفیس میں میں کام کر رہا ہوں اور یہ میری لیے ایک بڑی ہی خوشی کی بات ہے پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ پرائیوٹ انڈسٹری میں میری اس جوب کی مثال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو جوبز بھی ملی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی شک کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ میریٹ پر ساری چیزیں کوئی اس میں لحاظ والا یہ اس طرح کا تو ہوتا نہیں سارے لوگ ڈاکٹر صداقت علی تو نہیں ہوتے جو اس طرح کسی کو بنائیں بھی اور پھر موقع بھی دیں اور پھر اس کو کامیاب بھی کریں اور پھر جتائیں بھی نہ تو ڈاکٹر صداقت علی میرے مسیحہ ہیں اور انہیں بڑی لا جواب ماریا نے ڈاکٹر صداقت علی میرے پیرنٹس میری بہنوں نے ان لوگوں نے بڑی شاندار کردار دا کیا